بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشیا کپ سے ہمارا بیڈ پیچ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ بیڈ پیچ چل رہا ہے اب اس بیڈ پیچ میں جو سب سے بڑا فیکٹر سامنے آیا ہے جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات بھی کیا ہم بھی کرتے آ رہے ہیں کہ آخر ہو گیا گیا ہے پاکستان ٹیم کا فٹنس لیول اتنا کیوں نیچے گر گیا ہے بڑی ہوئی توندے نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ایک کے بعد ایک کھلاڑی انفٹ نظر آ رہا ہے اور پھر یہ فٹنس لیول جو ہے اسی کا گہرا تعلق ہے فیلڈنگ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ٹیسٹ سیریز ہارا ہے خاص طور پر جو آسٹریلیا میں پاکستان ٹیسٹ سیریز ہارا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ان دونوں چیزوں کا رہا ہماری پور فیلڈنگ پور کیچنگ اور اس کے بعد جو نہیں صحیح کسر تھی وہ فٹنس کے مسائل نے پوری کر دی اور پاکستان کو ایک نہیں دو نہیں زیادہ فلیرز پاکستان کو ایسے ملے جو کہیں نہ کہیں اپنی فٹنس کے وجہ سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوئے کچھ پلیئرز ریسٹ لینے کی بات کرتے رہے جیسے اب خبریں آ رہی ہیں کہ بابر آزم پانچواں میچ نہیں کھیلنا چاہتے تھے بابر آزم اس سے پہلے ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنا چاہتے تھے شاہین شاہ فریدی کو ریسٹ دیا گیا آخری ٹیسٹ میچ میں کہ بھائی تو ریسٹ لے لے تاکہ تو ٹیسٹ جو ٹی ٹی سیریز ہے اس کے لیے فریش ہو سکے لیکن وہ جو ان کی کارکردگی ٹی 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 سیریز میں تھی وہ بھی آپ کے سامنے پاکستان کی جو فٹنس کا میار ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو فٹنس کا ستیاناس ہوا ہے یہ جو نئی مینجمنٹ ہے اس کے بننے کے بعد سے یہ فٹنس کا ستیاناس ہوا ہے اور جب تک پرانی مینجمنٹ رہی مصبعہ لگ خاص طور پر بہت زیادہ اس سارے ماملے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فٹنس کا دھیان رکھتے تھے یو یو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن وہ سب کے سب بند کر دیے گئے اور یہ بند کنوں نے کیے یہ بند کیے جناب جو مکی آرثور اور بابر آزم کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ اب ہم نے فٹنس ٹیسٹ لینے ہی نہیں ہے اور یہ بات کہاں سے پتا چلی یہ بات پتا چلی ہے محمد حفیظ سے محمد حفیظ پاکستان آتے ہی ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے لیکن پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی جو موجودہ کیر ٹیکر جو ہمارے چیئرمن ہے شاہ خاور ان کے ساتھ اور پھر وہ جو نصیر صاحب ہیں ان کے ساتھ جو سی او ہے پاکستان کرکٹ کے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو اس کو پہلے تو کہا کہ آپ کر لیں لیکن جب رادے خطرناک نظر آئے کہ یہ حفیظ تو بڑے کچھ چھٹے کھول دے گا یہ تو بتائے گا کہ کھلاڑی کر کیا رہے ہیں وہاں پہ اور اس نے پلان بھی بنایا تھا کہ میں عوام کے سامنے سب معاملے کے رکھوں گا تو انہوں نے پھر منع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے نہیں بتانا جو مسئلہ مسائل ہیں آپ ہمیں بتائیں کل کے پروگرام میں 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 نے ڈسکس کیا اور اب جو ہے وہ محمد حفیظ نے اس کو ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے کہ جناب فٹنس جب کسی پلیئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو سیلیکشن کے میار میں فٹنس کہیں ہے ہی نہیں اسی لئے آپ کو پتا ہے کہ آزم خان بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آگئے اسی لئے آپ کو پتا چلا ہے کہ باقی سب لوگ جو ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے توندیں بڑھ رہی ہیں پیٹ بڑھ رہے ہیں وزن بڑھ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ فٹنس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ فٹنس والا مسئلہ اس طرح کی مطلب یو یو ٹیسٹ وغیرہ یہ لیگز کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں تو آپ جو مرضی ہے وہ چل جاتا ہے چار آور کا وہ گیم ہوتا ہے فٹنس کا ٹیسٹ تو یا تو اوڈی آئی میں ہوتا ہے پچاس آور میں جہاں پہ آپ کو دس آور کرنے ہوتے ہیں اور یا پھر ٹیسٹ میچز میں ہوتا ہے تو وہ اس طرف تو آپ کو پتا ہے کہ توجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو اب محمد حفیظ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ سے فٹنس کو بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا فٹنس کے اوپر اور انہوں نے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتا دیا ہے کہ وہ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کریں گے یو جو ٹیسٹ بھی ہوگا کھلاڑیوں کے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا اور جو کھلاڑی میار پہ فٹنس کے میار کے اوپر پورا اترے گا وہی ٹیم کا حصہ بنے گا اور اس حوالے سے اگر کوئی بڑے فیصلے کو بڑے پلیئرز بھی باہر کرنے پڑتے ہیں کوئی مشکل فیصلے جس کو آپ کہتے ہیں نا جب کسی بڑے کھلاڑی کو باہر کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں مشکل فیصلے بھی لینے پڑیں گے تو وہ لیں گے تو انہوں نے کہا جی مشکل فیصلے بھی لینے پڑیں گے تو ہم لیں گے لیکن میں ح اہران ہوں کہ یہ ہوگا کیسے یہ ہماری پاکستان کی جو عوام ہے نا یہی اسے نے کہنا شروع کا جنہ آپ نے ان سے کیا ریسیں لگوانی ہے آپ نے ان سے یہ کروانا ہے آپ نے اس کو باہر بڑے اتنا بڑا پلیئر آپ نے باہر نکال دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ٹیم تیار کرنی ہے نا اور تگری ٹیم تیار کرنی ہے جو فیزیکل فیٹنس کے سپینڈرڈ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ اور ساؤس افریقہ جیسی نیوزیلینڈ جیسی ٹیموں کا مقابلہ کر سکے تو بھائی پھر آپ کو انڈیا کا مقابلہ کر سکے انڈیا کی فیٹنس بہت بہتر ہے پاکستان کے پلیئر سے ہماری طرح ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پلیئر پھٹڑ ہوا ہوتا ہے اور پتہ چلتا جی آج ہمارے ینگسٹرز ان کو موقع ملتا ہے فرم شہداد انفٹ ہو گیا جناب فلانا انفٹ ہو گیا ابھی تازہ ترین آپ کو پتا ہے کہ جو وہ آفریدی ہے وہ اباس آفریدی ایک میچ کھیل کے وہ انفٹ ہو گیا ہو جی اگلے میچز نہیں کھیل سکا تو یہ وجہ کیا ہے کیونکہ نہ تو فٹنس کے اوپر ڈومیسٹک ٹرکٹ میں توجہ دی جاتی ہے وہاں پہ ٹگے کوڑے سب آپس میں چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس چلنا چاہیے نہ فٹنس پہ وہاں پہ کوئی توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی اب قومی ٹیم میں تو حفیظ نے کہا جی میں اس پہ پورا زورگ لگاؤں گا لیکن کیسے لگاؤں گا اس کے لیے آپ میرا ج فیوچر ہے اس کا تو مجھے بتائیں نا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اب یہ خبر آ رہی ہے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد حفیظ کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ محمد حفیظ جو ہے نا جی ان کو ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا انہی کے ساتھ کانٹینیو کیا جائے گا اور ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا یہ بندہ اچھا ہے یہ ٹھیک لے کے چلے گا ٹیم کو ریزلٹ ابھی فوری طور پہ آپ کو بھلے نہ ملیں لیکن اگر راستہ صحیح اختیار کر لیا جائے تو پھر آج سا ایسا چیزیں درست ہو جاتی ہیں محمد حفیظ پہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی سیریز تو آپ نے ہارنی تھی جب آپ تجربات کرتے ہیں تو پھر سیریز آپ ہارتے بھی ہیں ہارنے کا افسوس تو ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے محمد حفیظ کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے let's see ابھی تک تو ان کی performance keeping in mind the other issues جو کہ ان کو فیس کرنا پڑے کھلانیوں کی طرف سے کہ جی وہ leagues کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور دوسرے معاملات کے حوالے سے وہ ان کو باہر نکال دیں تو میرے خیال میں test matches میں تو وہ کسی حد تک ان کا سلسلہ ٹھیک رہا ہے اور ٹیم کی selection کے حوالے سے میں ضرور اعتراض کروں گا کہ جی آپ اگر بڑے فیصلے مشکل فیصلے نہیں لے سکتے نا تو پھر آپ کے لیے یہ کہنا کہ جی آپ right choice ہیں یہ بڑا مشکل سوال بن جاتا ہے بارل میں ایک بندے کو اگر آپ نے منتخب کیا ہے تو اس کو کم از کم ایک سال تو دیں تاکہ اس کو اپنا کام کرنے کا موقع تو ملے یہ فورا نہیں سر منواتے ہی اولے پڑے والا حساب کتاب ہے کہ اس کو بنایا اور ساتھی آسٹریلیا بیج دیا جہاں تک آج بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ نہیں بن سکے کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے تو پھر بھی چلے fight کی ہے اور کوئی match کم از کم innings کی defeat سے نہیں آ رہی ہے اور close جا کے matches آ رہے ہیں ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں بڑے سادہ پاکستانی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ضرور ہے کہ شمر جوزف جو ہیں جو کہ آسٹریلیا کو انہوں نے کل جتوایا تو آج چوبیس گھنٹے بعد ان کو جناب پاکستان سوپر لیگ میں پشاور ظلمی نے جناب replacement draft میں ان کو حصہ بنا لیا ہے پاکستان سوپر لیگ کا میں کہا تھا ہوں پی ایس ایل والے تو بڑے کالے ہیں اس معاملے میں بڑی جلدی دکھائی ہے جناب انہوں نے فوری طور پہ ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور ابھی تو وہ پاک کے تیار بھی نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فورا ہمارے ٹیبل پہ پیش کی اعدائے شمر جوزف کو آپ کو پتا کہ ہیرو ہیں وہ گابا کے ہیرو ہیں اب وہ پاکستان سوپر لیگ میں نظر آئیں گے اور بھی کئی کھلاڑی جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نیا جو ہے وہ replacement draft ہوا ہے آج اور ساتھ میں جو ہے وہ supplementary draft ہوا ہے اس میں picks جو ہیں وہ different وہ آپ کے ساتھ میں share کر دیتا ہوں کہ جو لنگی انگیٹی جو ہیں ان کی جگہ جو ہے replacement کی گئی ہے وقار سلمان خیل یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وہاں سے ہے افغانستان سے اس کے بعد ڈان لارنس کی جگہ جو ہے وہ ابھی reserve رکھی ہے ان کی جگہ کسی کو select نہیں کیا گیا خرم شہزاد جو unfit ہو گئے ہیں ان کی جگہ ارشد اقبال کو شامل کر لیا گیا is a good baller as well نور احمد بھی available نہیں ہے پورے اس کے لیے ان کی جگہ گس اٹکنسن کو جو ہے وہ کیا گیا لیکن یہاں پہ جو ہے اٹکنسن کی جگہ جو ہے اب خبر یہ آئی ہے کہ ان کی جگہ partially جو ہے کیونکہ اٹکنسن partially available ہوں گے تو ان کی جگہ جو ہے وہ اب شامل کر لیا گیا ہے شامر جوزف کو اس کے علاوہ راشد خان جو ہے وہ ان کا معاملہ ابھی reserved رکھا ہے لاہور کلندرز نے اس کے بعد ٹوم کرن جو ہے وہ fully out ہو گئے ان کا معاملہ بھی ابھی reserved ہے اس کے بعد کیرن پولرڈ جو ہے ان کی جگہ زاہد محمود کو شامل کیا گیا ہے partial basis پہ اور ٹیم سائفرٹ جو ہے ان کی جگہ جو ہے وہ reserved رکھی گئی ہے ورندو حسارنگا جو ہے ان کی جگہ جو ہے وہ بسم اللہ خان جو وکیٹ کیبر ہے بلوچستان سے ان کو شامل کیا گیا ہے اور نوین الحق جو ہے ان کی جگہ بھی reserved رکھی گئی ہے تو یہ تو replacement draft تھا اس کے بعد اگر آپ بات کریں supplementary round میں تو supplementary round میں ظلمی نے لیوک ووڈ جو ہے ان کو شامل کر لیا ہے کل رات میں نے ان کو balling کرتے ہوئے دیکھا بڑی اچھی balling کی تھی انہوں نے desert vipers کی جانب سے left arm fast baller ہے اور اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ نے عبد میکوئے جو ہے ان کو شامل کر لیا ہے ویسٹر انڈیز کے اور اس کے بعد جناب اگر بات کریں یہ لاہور کلندرز کی تو انہوں نے بانو کا راجہ پاکسا کو لے کے آئے ہیں یہ اور اس کے علاوہ جانسن چارلز کو ملتان سلطان لے کے آئے ہیں اس کے بعد کوئٹا gladiators جو ہیں وہ لوری ایونز کو لے کے آئے ہیں یہ بھی اچھی choice ہے اس کے بعد محمد شہزاد کو select کیا ہے ملتان سلطان نے اور حیدر علی آگئے ہیں جی اسلام آباد میں بہت سیارے لوگ کہہ رہے تھے کہ حیدر علی کو select نہیں کیا تو حیدر علی بھی آگئے ہیں اسلام آباد میں اور اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں ایک position reserve رکھی ہے اور صوفیان مقیم جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ظلمی کی جانب سے اور ساتھ میں طیب عباس کو شامل کیا گیا ہے محمد روحید جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ بھی ایک replacement میں اس میں آئے ہیں supplementary تو یہ راؤنڈ بھی مکمل ہو گئے ہیں انڈیا کو دھچکہ لگا ہے تھی تین positionیں نیچے انڈیا کی team آگئی ہے test match ہارنے کے بعد اور یہ تو دھچکہ لگنا ہی تھا ساتھ میں جو ہے وہ انڈین team کے لیے جو بری خبر ہے کہ دوسرے test match سے کیل راہل اور جڈیجہ جو ہیں وہ دونوں باہر ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بھی خبر تازہ ترین آئی ہے اور پھر تیسری خبر یہ ہے کہ ڈی میرٹ پوائنٹ دیا ہے ایک جسپریت بمرا کو انہوں نے کچھ پنگا پنگا لیا تھا میں آج میں physical contact کرنے کی کوشش کی وہ جو آپ کو پتا ہے اس چکر میں ان کو ایک جھٹکہ لگا ہے ان کو ایک اور ڈی میرٹ پوائنٹ ملا اس کو پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہو چکے ہیں سو یہ خبریں آپ تک پہنچا نہیں تھی اپنی رائے دیجئے گا آپ آپ کے خیال میں حفیظ کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ درست ہے یا پاکستان کو حفیظ کو تین مہینے کے بعد ہی نکال دینا چاہیے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں پاور حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ